نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادکہ ڈلی انسی آر میں وائیو پردوشر کی صدی چندہ جنگ بنی ہوئی ہے ڈلی انسی آر میں پردوشر سے برا حال ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ڈلی کا ائر کوالٹی انڈیکس یعنی کی ایک یو آئی پھر سے چار سو کو پار کر گیا روازانی کی ہوا لگاتار چوتھے دن کمبھیر شیری میں درج کی گئی بیدے چوبیس گھنٹے میں ڈلی کا ایک یو آئی چار سو پانچ رہا آج سنوار صبح ڈلی کی وائیو گروتہ بہت خراب شیری میں رہی آنند ویہار میں ایک یو آئی پانسو چوان تو بوانہ میں چار سو ایکیس جہاں گیر پوری میں چار سو بائیس سمیت ڈلی کے سبھی علاقوں میں یہ ساڑھے تین سو کے اوپر درج کیا گیا ہے جبکی نویڈا گریٹر نویڈا گازی آباد اور فرید آباد میں بھی پردوشن کا کہہ جاری ہے گارٹلبہ کی شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس پچھلے کچھ ہفتوں سے ہی خراب چل رہا ہے ڈلی کے لوگ اس سمیت سال کے سب سے بھیاوہ پردوشن کا سامنا کر رہے ہیں دیوالی کے بعد سے ہی ڈلی کے لوگوں کو جان لیوا پردوشن سے راحت نہیں ملی ہے وہیں ڈلی میں پردوشن سے ابھی حالات سامانے نہیں ہوں گے سسٹم آف ائر کوالٹی اینڈ ویدر فور کاسٹنگ اینڈ ریسرچ سفر نے کہا ہے کہ 39 اور 30 نومبر کو اس تھانی ستہی ہواوں کے معاملی بڑھنے کی سمبھاونہ ہے جو پردوشن کے فیلاف کو بڑھائے گی سفر کے مطابق ایک دسمبر سے ہوا کی گتی اور تاپمان میں کمی آنے کی سمبھاونہ ہے جس سے ہوا کی گروتہ میں معاملی گراوٹ آ سکتی ہے رازداری میں اس نومبر میں وائیو پردوشن نے کوہ رام بچا رکھا ہے اس بیچ صرف ایک دن ایسا رہا ہے جب وائیو گروتہ سوچکانگ 300 کے انگ سے نیچے آیا ہو دلی میں اس مہینے 11 دن گمبھیر پردوشن رہا ہے اس سے پہلے 2020 میں یہ 9 دن اور 2019 میں 7 دن رہا تھا اس بیچ دلی کے پریاورن منتری گپال رائے روشتر آدھانی میں وائیو پردوشن کی استطیقی سمکشہ کے لیے آج یعنی سنوار کو اچھ اس طریقے بیٹھک کریں گے اس بیٹھک کے دوران منتری سمبندیت ویبھاگوں کے ورشت ادھکاریوں سے پردوشن کے استطیقی جانکالی لیں گے اور موجودہ سمیں میں دلی میں ٹرک کے پرویش اور نرمان کاریوں پر روک کے علاوہ اور کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں اس پر وچار میں مرش کیا جائے گا اس کے علاوہ دلی انسیار میں پردوشن کے معاملوں کو لے کر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوگی اس سے پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے سکت رویہ اپنانے کے بعد دلی انسیار میں پردوشن کو کم کرنے کے اپائیوں پر کئی فیصلے لیے گئے تھے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بن رہیے ون انڈیا کے ساتھ